آپ دیکھ رہے ملک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا نیوز چینل سچائی نیوز اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں شکار پر پی ٹی آفیس میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ شکار پر میونسپل کے چیرمن اور موجود پی ٹی آئی ڈسٹک شکار پر کے جنرل سیکیٹری آہ بابار اور سنی سنگرانے ساکھ جی آہ سر یہ بتائی ہے کہ یہ جو سن آہ سر ہینری ہائلینڈ آسپیٹل کا ایشو آج کل چل رہا ہے شکار پر میں تو اس سوالے سے آپ کا موقف کیا ہے آہ دیکھیں آہ بیسیکلی ایک آہ ٹرسٹ کے طرح چلنے والا ہسپیٹل تھا آہ جو آہ کافی سالوں سے بند پڑا ہے اس کے پیچھے کیا لیگل بیک گراؤنڈز ہیں تو وہ تنظیمیں جنہوں نے ان کو ہائلائٹ کیا وہ ان کو پہلے میرے حساب سے تحقیق کر لینی چاہیے اور پھر آگے فردر وہ فردر سٹیپ اٹھا کے اس کو ایک روی میں لے کے جائیں ہاں ان کا موقف یہ ٹھیک ہے کہ ہسپیٹل بند ہے اس پہ قبضہ نہیں ہونا چاہیے آہ لیکن اس کے جو لیگل اوبلگیشن جا بیک گراؤنڈ اس کو ایک پار ضرور چیک کر لیا جائے تو یہ جو آسپیٹل ابھی بند پڑی ہوئی ہے کافی سالوں سے تو آپ آہ میرے خال میں تقریباً تین آہیئر چیئرمن بھی رہے ہیں ابھی پی ٹی آہ کے آہ ڈسٹرک شکارپور کے جنرل سیکیٹری بھی ہیں تو اس حوالے سے آپ ذاتی طور پر کیا افارٹس اٹھا رہے ہیں ان کو فعال کرنے کے لیے دیکھیں آہ دس ہاسپیٹل سپوسٹو رن انڈر ٹائپ آف این این جیو تو وہ ایک این جیو ایک ٹرسٹ ان کو آپریٹ کر رہا تھا تو وہ ہولی سولی گورنمنٹ لیول سے الگ ہو کے ایک ادارہ اس کو آپریٹ کر رہا تھا جو کہ کافی سالوں سے یہاں کی لوکل مافیا کی وجہ سے یا آہ ایدھر وہ لوگ ڈسٹرپ کیے گئے ہیں یا ان کو ڈسٹرک کیا گیا ہے ان کے پیچھے یہاں کی لوکل ایم پی ایز اور ایم ایز کی انوالمنٹ رہی ہے اسی وجہ سے یہ ادارہ آج غیر فعال ہے انٹل ان انلیس آپ یہاں پہ کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی بدقسمتی سے گورنمنٹ ہے وہ دوسروں کو سیلیکٹڈ اور خود کو الیکٹڈ کہتے ہیں تو میرے حساب سے سب سے زیادہ جو سیلیکٹڈ قسم کی گورنمنٹ ہے وہ سندھ میں اس وقت قائم ہے اور ان کے پیچھے یہ جو مافیاز ہیں وہ پوری سندھ سے لے کر شکارپور میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ ہنری ہالنڈ کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں ان کے جا کے تانے بانے ملتے ہیں جی تو ابھی آپ یہاں ایز سٹیزن بھی تو اس حوالے سے پرسنل ہی کچھ آگے آہ بڑھیں نا اس حوالے سے کچھ فرض اٹھائیں دیکھیں آہ ایز ای پی ٹی آہ ہم لوگوں نے ان کی آہ پارٹی بیسس پہ بھی سپورٹ کی ہوئی تھی آہ کچھ جیسے میں نے انیشلی آپ کو کہا کہ ہمیں ہر چیز کی آہ لیگل ریپکشنز کو ضرور دیکھنا چاہیے ایک ہوتا ہے شہر کا انٹریسٹ پبلک کا انٹریسٹ لیکن وہ بھی کانون کے دائرے کے اندر تو ان کو ایک بار ضرور چیک کر لینا چاہیے میں دوستوں سے جو لوگ ان کو ہائلائٹ بھی کر رہے ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار جا کے وہ ان کنسرن جو بھی ان کے ٹرسٹ ٹرسٹ کے جو کرتا دھرتا ہے یا جو ان کو آپریٹ کر رہے ہیں ان سے جا کے ڈائلوگ کریں سننے میں آئے کوئی 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 ڈائریکشنز بھی ہیں ان کے پاس جس کی وجہ سے ہسپیٹل کو فور ٹائم بینگ ابیانس میں ڈالا گیا ہے یا فریز کر دیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں جب تک وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ نہیں آئیں گی تو انٹل ان انلیس آپ ان کا کوئی فروٹ فل ریزلٹ نہیں نکال سکتے یہ دو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں کہ اس کے پیچھے ایک مافیا ان والو ہے اس کے پیچھے لینڈ گرابرز بھی ہیں شہر کے اور ان کو پولٹیکل سرپرستی بھی حاصل ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہونا چاہیے مین مدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ہسپیٹل پہلے کی طرح یہ فعال کیسے بنے اس کے لیے سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کے ان کے سارے جو لیگل اوبلگیشنز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ایک لائے عمل بنائے جائے تب جا کے یہ ہسپیٹل پہلے کی طرح فعال ہو سکتی ہے یہ بتائیے کہ یہ جو شہر میں میٹھا پانی میٹھے پانی کی حوالے سے ایشو چل رہا ہے اور کچھ شہری اس حوالے سے مہم بھی چلا رہے ہیں لیکن وہاں پہ پیٹے ہی ہمیں نظر نہیں آ رہی اس گراؤنڈ پہ دیکھیں یہ سارے مسئلے حل کرنے ہوتے ہیں گورنمنٹ نے تو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں کہاں سوئی ہوئی ہے کیا کام کر رہی ہے لوگوں کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں آپ پیپلز پارٹی دیکھ لیں آج بھی یہ کوئی پی ڈی ایم قسم کی مومنٹ بنائی ہوئی ہے پاکستان ڈاکو مومنٹ کی پتہ نہیں کیا تنظیم ہے اس میں سارے ڈاکو اکٹے ہو گئے اور ان کا بس ایک ہی مقصد ہے ہمارے اوپر جو یہ نیپ کے انٹی کرپشن کے جو کیسز ہے وہ ہٹا دیں باقی پوری سندھ ٹھیک چل رہی ہے پوری شکار پور ٹھیک چل رہی ہے یہاں پہ پانی بھی میٹھے بہ رہے ہیں ندیہ بھی میٹھی ہیں کچھ بھی کام نہیں کر رہی ہے لوگ ان لوگوں کو پہلی فرصت میں تو یہ جو اسطیفے اسطیفے کی بات کر رہے ہیں یہ اسطیفے دیں خان صاحب نے پہلے بھی ان کو کہا ہوا ہے ہم لوگ پھر سے election کرائیں گے اور انشاءاللہ ایک صاف mandate لے کے پی ٹی آئی جہاں پہ ان لوگوں نے یہ جو قبضے کے ساتھ حکومت بنائی ہوئی ہے انشاءاللہ اس سے دستوردار ہوں گے تب جا کے پی ٹی جائے لوکل لیول پہ بھی جا کے انٹروین کرے گی جہاں پہ لٹرلی لوگوں ابھی ہے مسئلے کو ہائلائٹ کرنا یہ مسئلے ہمارے کافی ماں سے کافی سالوں سے یہ ہائلائٹ ہو چکے ہیں اب ان کو حل کی طرف لے کے جانا ہے حل کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت ہے گورنمنٹ کے لیے ہمیں عوامی سپورٹ کی ضرورت ہے ناظرین مزید خبریں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچائی نیوز اب ہماری خبریں کسی بھی وقت یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک پیچ پر سچائی نیوز اسپیل ہے س اے سی اچ اے آر اسپیس این ای ڈی وی ایس لکھنے کے بعد سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں